آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جمانے کے لوگ دس بارہ کلومیٹر پیدل چل لیا کرتے تھے وہ بھی بھی نہ تھکے کیونکہ اس سمیں کے لوگ پرنیام جیسی چیزیں کرا کرتے تھے جس سے ان کے شریر میں سینسل تب بڑھتی چلا جائے کرتی تھی لیکن آج کے سمیں میں لوگوں کو جم جانے کے بعد بھی وہ طاقت نہیں ملتی جو کی پہلے کے سمیں میں ہوا کرتی تھی میں آپ کو ایسے یوگی کے بارے متاؤں گا جنہوں نے پرنیام کو کر کے اپنے شریر میں اتنا دکھ بل پا لیا تھا جن کا نام سوامی دیانان چرشتی تھا ایک بار کی بات ہے کسی راجہ نے ان کو چنوٹی دی کہ یہ ایسا آپ کے پرنیام میں کیا ہے جس سے میں پریسن ہو جاؤں لیکن سوامی دیانان جی چھپ رہے پھر اس راجہ کو گستانے لگا اور وہ اپنی بیل گاڑی پر بیٹھ گیا راجہ نے پھر اپنے بیل سوار سے کہا کہ یہ پہل آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہے تو پھر راجہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا سوامی ریسی دیانان جی نے اپنے دو ہاتھوں سے پہیوں کو پکڑ رکھا تھا سوامی دیانان جی کا بل دیکھ کر راجہ چکننا ہو گیا اس نے دیکھا کہ دونوں پہییں اسی جمین پر ٹکے پڑے ہیں ایک ہنج بھی آگے نہیں بڑھے ایسا دیکھ کے راجہ بھائیبیت ہو گیا اور معافی مانگنے لگا راجہ نے جب ریسی دیانان جی سے بل کا راج پوچھا تو سوامی جی نے بتایا کہ وہ روج اپنی دنچرہ میں ایک سے دو گھنڈے کا پرنیام کیا کرتے تھے یعنی کہ سوانسوں کو روکنے کی ایکسسائز جو کی ان کے فیوری کو مجبوط بنانے لگتی تھی سوامی ریسی دیانان اتنا دیکھ پرنیام کرتے تھے کہ ان کے اندر اتنا دیکھ بلا گیا کہ وہ جنگلی سانڈوں کو ان کی سینگ پکڑ کر ہوا میں فیک دیا کرتے تھے یہ ہوتی ہے پرنیام کی طاقت لیکن میں آپ کو بتا دوں پرنیام کوئی دو منٹ کا کھیل نہیں ہے اس کے لئے آپ کو سالو بھر کٹھور تپسیا کرنی پڑتی ہے تب جا کے آپ کو اپنے سریر کی ماسپیشیو پیشر دکھنا لگے گا پروفیسر رام مورتی جی کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا جنہوں نے پرنیام کے دوارہ اپنا سریل لوہا بنا لیا تھا دے گھنٹے تک پانی کے اندر سوانس روک لیا کرتے تھے لیکن آج کے سامنے میں ہمارے بھارت کے لوگ ویدی دھرم کو کھوتے چلے جا رہے ہیں جس سے ہمارے بھارت کی پیڑی اور مانسک پیڑی دونوں بہت خراب ہوتے چلے جا رہی ہیں پرنیام ایک ایسا ویام ہے جس کے بنا ہمارے سریر کی طاقت ادوری ہے جو کی پروفیسر رام مورتی جی نے برمچررے کی کتاب میں بتایا ہے کیونکہ پرنیام کرنے سے ہمارے فیورڈ میں چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر آکسیجن پہنچنے لگتی ہے جس سے ہمارے سریر میں تیجی سے دم بڑھنے لگتا ہے اب بات کرتے ہیں پرنیام کو آپ کو کرنا کیسے ہے سب سے پہلی بات آپ کو برمورت کے سمیں اڑ جانا ہے یعنی کی چار سے پانچ بجے کے اندر سوردے سے پہلے آپ کو ایسے استان پر بیٹنا ہے جب بلکل بھی سورچ روانا ہوتا ہو پھر آپ کو لمبی گہری سانس لے کر اپنی چھاتی کے اندر بھر لینا ہے اور آپ کو سوانس کو تیس سیکنڈ سے ایک منٹ تک روک کر رکھنا ہے جس سے ہوگا کہ آپ کے فیورڈوں میں دم بڑھے گا آپ کو لگتار اس کے تین سے چار سیٹ کرنے ہیں جیسے کی آپ اس ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں آپ کو روزانہ ایک سے دیڑ منٹ تک اپنی سوانس کو چھاتی کے اندر روکنے کی کوشش کرنی ہے اگر آپ دیڑ سے دو منٹ تک چھاتی میں سوانس بھرنا سیکھ لیں تو آپ سمجھ لے کہ ہمارے شریع میں بل بڑھنے لگا ہے لیکن یہ کوئی ایک دن کا پروسس نہیں ہے پرنام کو اچھے سے سیکھنے میں مہینے سال بھر بھی لگ جاتے ہیں لیکن اس کا ریجلٹ ایسا ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں پرنام کرنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں ہمارے شریع میں سب سے پہلی بات اگر آپ ورکاوٹ کرتے ہیں تو آپ کا ورکاوٹ کا سمجھ بڑھتے چلے جائے گا آپ کے اندر تھکان نام کی چیز جڑ سے ختم ہونے لگے گی دوسری چیز کہ آپ کوئی بھی وستو آسانی سے اٹھانے لگیں گے وہ بھی بینہ کوئی پریشانی کے یہ ہوتی ہے پرنام کی طاقت یہ جو میں نے آپ کو پرنام کے بارے میں بتایا ہے آئیورویت بھی مانتا ہے کہ پرنام کرنے سے ہمارے شریع میں نیچرل طریقے سے پاور بڑھنے لگتی ہے یہ ایک ایسا یوگ ہے جس سے ہمارے شریع میں ایڈی سے چوٹی تک کا ویام ہونے لگتا ہے تو دیکھا آپ سبھی بھائیوں نے پرنام کرنے کے کتنے سارے فائدے ہوتے ہیں ہمارے شریع میں جو کی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا آسا ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پرسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو لائک شیئر سبکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیو آپ تک پہوچھتی رہے تب تک کے لئے سبھی بھائیوں کو جائے ہن جائے بھارت